محرم الحرام قتال کرنا حرام تھا کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ عز وجل کی تجلیات و انوار کا ظہور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باز عظیم و شان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوبی زمانے کی عظمت و فضیرت کا سبب بن جاتا ہے اور انوار و تجلیات کی زیادتی سے عجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے محرم کے ایک معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم یعنی عظمت والا ہوئے اب ایک سوال ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آشورہ کو آشورہ کیوں کہتے ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس دن دس اہم واقعات پیش ہوئے ان کے پیش آنے کی وجہ سے اس مہینے کو آشورہ کہا جاتا ہے ان واقعات کی فہرست میں آپ کو دوں گا بلکہ دس سے زائد کی دوں گا لیکن ان میں سے دس واقعات جو لوگ ان پہی پر نظر رکھتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ تصمیح یا اس کے نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں اور وہ واقعات بھی انبیاء کرام کی زندگی سے تعلق ہے اور بعض علماء نے ایک دوسری وجہ تصمیح بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آشورہ کیونکہ عربی میں عشرہ دس کو کہتے ہیں تو اس لئے پہلی وجہ تصمیح ہی یہ وجہ تھی دس دوسری وجہ تصمیح یا نام رکھنے کی وجہ کہ آشورہ اصل میں عاش نورہ تھا تخفیفا نون حضف ہو گیا اور آشورہ بن گیا اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کی حرمت کی نگداشت کرے گا وہ نور میں عیش کرے گا عاش نورہ عاش نورہ عاش شین نون واورِ علف یعنی وہ نور میں رہے گا نور میں عیش کرے گا بہرحال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے یومِ آشورہ زبانہِ جاہلیت میں قریشِ مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا قریشِ مکہ اسی دن خانہِ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے یہ بھی قیاس ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوگی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملتِ ابراہیمی کی نزد سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ آشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کا اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ مدینہِ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ دن ہے جس میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمائے اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اسی دن روزہ رکھا کریں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاقیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض و واجبات کے لئے دیا جاتا ہے چراجِ بخاری و مسلم میں حضرتِ سلمہ بن العقوہ اور ربیع بنتِ معود بن عفرہ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یومِ آشورہ کی صبح مدینِ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انسار رہتے تھے یہ تلعہ بجوائی کے جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے اچھا لیکن اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمام فرماتے تھے جیسا کہ حدیث ببارکہ میں بھی آتا ہے اچھا یوم آشورہ کی تاریخی اہمیت دراصل آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پھر یوم آشورہ کی فضیلت کسی اور درس میں بات کریں گے اس پر دیکھیں جی یوم آشورہ کے متعلق مورخین نے مفسرین نے اسی طرح سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں کئی اس میں معاملات جمع کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں جمع کر دیتا ہوں نزہت المجالس میں بھی آتا ہے اچھا یہ دیوبند کے جو حضرات ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں جیسا کہ ان کے ہاں ایک تفسیر ہے معارف القرآن اسی طرح ان کے ہاں ایک حدیث معارف الحدیث ان دونوں کتابوں میں بھی ان کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں بارال ہم اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ یوم آشورہ میں ہی آسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی طرح اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ حولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ جو اس نے نمرود نے جلائی تھی وہ گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت بھی اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد جو ملاقات ہوئی تو دن یہی تھا اسی طرح موسیٰ عام بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجاد بھی اسی روز ملی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اسی روز نازل ہوئی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام چالیز روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اسی روز ساحل پر آئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب بھی ٹلا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خان کعبہ پر نیا قلعاب ڈالتے تھے اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریبکاروں نے کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا یعنی وہ یزیدی بدبخت اس کا لشکر اس کے گورنر یہ تمام بدبختوں نے اسی روز امام حسین کو شہید کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے صرف آنکھیں نہیں روتی ہیں دل تڑپ پٹتا ہے ایک لمحے کو بندہ سوچے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا ان کے دل ذرا سے نہیں پسیجے ان بدبختوں نے کیا کیا ہے خانوادہ نبوت کیا ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر روح کان پڑتی ہے کہ سوچو کہ اہلِ بیتِ اتھار کی خواتین کربلا سے دمشق بطور قیدی لے گئے بدبخت ظالم لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر مدینے والوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے حرا کی جنگ اس پہ کتنے لوگ تہے تیغ ہوئے دس ہزار کا لشکر تہے تیغ کر دیا اور مدینے میں جو کحرام مچا ہے مسجد النبوی کی جو بے حرمت کی اللہم صلی على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آخری بات اس پہ درست کا اختتام کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے درود السلام کا خاص احتمام کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے جہاں امام حسین کے کربلا کے واقعے سے اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہاں نماز کی اہمیت بھی آتی ہے اپنے رب کے آگے سجدہ ریزی کی بھی آتی ہے رب کے آگے اپنی عز رکھنے کی بھی یہ تمام سنت امام حسین کی یہ ساری ہمارے سامنے ہیں ہم اپنی مرضی سے گنی چونی چیزوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں کیا صرف سال میں ایک دن منا لینا حسینیت ہے نہیں حسینیت کا سبق تو سارا سال پڑتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے عمل بھی کیا جاتا ہے یہ ایک دن منانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں ہوئی ہے یہ مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا ہے تم نے اپنی زندگی کا شعار کیا رکھنا ہے کس طرح کی زندگی تم گزارو گے کس طرح کی زندگی یہ حسینیت سے سبق ملتا ہے اور کس طرح کی زندگی نہیں گزارو گے یہ یزیدیت کی اور ابن زیاد کی عبرتناک زندگی اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ایسی زندگیاں نہیں گزار رہیں بظاہر جاہو حشمت دنیا بھی خراب آخرت بھی برباد ایسے سوزے نہ کرو اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا بل تؤثیرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا تمہیں تو دنیا کی چھوٹی سی زندگی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے بڑی اٹریکٹف لگتی ہے پر اصل زندگی تو آخرت کی زندگی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہم اپنے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں